بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلح بھی ہوئے آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا انٹری کے متعلق یعنی کہ سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور ایڈیا کے متعلق میں آپ کو پتہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور ایڈیا کے لیے سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں آپ پاکستان اور ایڈیا کے لیے سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس ابھی تک نہیں کھولی گئی ہیں میرے بھائی ہاں کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں ان کے اوپر آپ پاکستان ایڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان شرائط کو مکمل کیجئے جو بھی کہا جا رہا ہے اس کے متعلق میں نے ڈیٹیل سے آپ پاکستان ایک ویڈیو شیئر کرتا آ رہا ہوں جیسے جیسے اپ ڈیٹ آ رہی ہیں آپ بھائی ان شرائط کو بھائی مکمل کیجئے اس کے بعد جیسے ہی اعلان کیے جائے گا آپ سعودی ریبیا کا سفر کر سکیں گے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بات مشکل نہیں ہوگی آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا اور وہ بندے خاص کار جن کی بھائی چھوٹی میں ڈیٹ کم ہے یا ان کے دن کم رہتے ہیں ان کو پتہ ہے ہماری چھوٹی نکل گی یا ہمارا اکامہ پیش ایکسپائر ہو رکھا ہے وہ بندے بھی اس چیز کو خاص بندے نظر رکھے اس چیز کو ٹائم سے بھائی کلیر کرے ہر ایک چیز کو یعنی کہ ویکسین وغیرہ کو یا آپ کو جو فارم وغیرہ دیا جائے فارم تو آپ فلائٹ اوپن بک کریں گے اس کے بعد فیل کر سکیں گے لیکن سعودی ریبیا میں آپ کو کنٹین وغیرہ یا کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگواتے ہیں سعودی ریبیا کا سفر آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور جو کنٹین وغیرہ یہاں پر کرنا ہوگا اس کے مطلق جو بھی ڈٹیل ابھی آپ بھائی مجھے کی میٹ میں کامی پوچھ رہے تھے کہ بھائی سعودی ریبیا میں جو کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا اس کے مطلق کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پاکستان انڈیا کی فلائٹس نہیں کھولی گئی ہیں ہاں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جو آپ اپنی کنٹری میں رہتے ہوئے ان کو مکمل کیجئے اگر آپ ویکسین نہیں لگواتے ہیں سعودی ریبیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ابھی تک کہا جا رکھا ہے کہ پھر آپ کو سعودی ریبیا میں کنٹین کرنا ہوگا یہاں پر اس کے مطلق ڈیٹ نہیں دی گی ہے یعنی کہ سات دن چودہ دن اکیس دن یہ نہیں کہا گیا ہے لیکن زیادہ سننے میں یہی آ رکھا ہے کہ چودہ دن آپ کو سعودی ریبیا میں کنٹین وغیرہ کرنا ہوگا اس میں آپ کا پی سی ایک ٹیسٹ وغیرہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو ایک دفعہ اسی دوران ویکسین بھی لگا دی جائے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ بندے یہ بھی بور رہے ہیں کہ بھائی اے میں نے سنے کل ایک بندے سے کہ وہ بور رہا ہے بارہ سو ڈالر آپ کو جمع کروانے ہوں گے یا رہیسی کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن مصر سے آنے والوں کے مطلق شرائد رکھی گی تھی ڈالر کی تو پاکستان سے جو بندے آئیں گے ویکسین کے بغیر ان سے یہ بندے ڈالر ضرور جمع کریں گے کیوں؟ بھائی جب یہ یہاں پر کنٹین وغیرہ کریں گے تو اس کا جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ ان سے پہلے ہی لے لیا جائے گا پھر سعودی ریوے میں انٹر ہونے دیے جائے گا ان کو علیہ دس سے رکھا جائے گا کنٹین وغیرہ ان کو جتنے دن کا ہوگا وہ کرنا ہوگا آپ کا پیچی آٹ ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو اسی دورانے کا ایک دفعہ ویکسین بھی لگا دی جائے یہ تمام تار ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بغتنی ہوگی لیکن اگر آپ پاکستان میں ویکسین وغیرہ لگوا لیتے ہیں چاہے ایک خوراک ہی لگوا لیں ابھی دوسری خوراک میں تو آپ کو پتہ ہے یہ کافی زیادہ ٹائم کی جاتا ہے تین ماہ کا مز کم ہے اور بارہ ماہ تک جاتا ہے تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک خوراک لگوا لیں ایک خوراک کے اوپر سعودی ریبے میں انشاءالت اللہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے سعودی ریبے لانکاتے کہ آپ ایک خوراک کے اوپر ہی سعودی ریبے کا سفر کر سکتے ہیں یہاں پر آئے اپنا پیچی آر وغیرہ یا آپ کا ٹیمپریٹر وغیرہ اچھے سٹک کیے جائے گا اس کے بعد آپ کو دو چار پائی دنگا اگر کن تین بھی کرنا ہوگا تو کوئی کسی قسم کا مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے بھائی ایک دو دلی ہوگی